بِسْسُخُورِ مَيْنَانَ اَرْضِهِ جَلَّتْ عَظْمَتُهِ السَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْعَرَبِ وَالْعَجَمْ جَمِيلُ الشِّئَمْ شَبِعُ الْأُمَمْ سَاحِبَ الْجُودِ وَالْكَرَمْ جِسْمُهُ مُقَدَّسٌ مُعَتَّرٌ مُتَاهَرٌ مُنَوَّرٌ فِي الْبَيْتِ وَالْحَرَمْ سَيِّدْنَا وَنَبِيَّنَا وَحَبِيبِ قُلُوبِنَا وَطَبِيبِ نُفُوسِنَا مَوْلَانَا عَبِالْخَاسِمِ مُحَمَّدِ وَأَهْلِ بَيْتِهِ التَّيِّبِينَ التَّاهِرِينَ الْمَعْسُومِينَ الْمُنْتَجَبِينَ الْاکرَمِينَ الْغُرِّ الْمَيَامِينَ وَالْلْعَنَتُ اللَّهِ عَلَىٰ آدَائِهِمْ وَقَتَلَتِهِمْ وَغَاسِبِي حَقُوقِهِمْ وَمُنْكِرِي فَزَائِلِهِمْ وَأَتَشِهِمْ أَجْمَعِينَ الْآنِ الٰہِ قِيَامِ يَوْمِ الدِّينَ اَمَّا بَعْدُو فَقَدْ قَالَ اللَّهُ حَقْ سُبْحَانَهُ تَبَارَكَ وَتَعَلَىٰ فِي كِتَابِهِ الْمُبِينَ وَالْفُرْقَانِ الْحَمِيدِ وَقَوْلُهُ الْحَقِّ بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُزْحِبَا أَنكُمُ الرِّسَّةَ أَهْلَ الْوَيْدِ وَيْتَحِرَكُمْ تَطْحِيرًا حضراتِ اگرامی قدر بزرگانِ ملت اس بابرکت اور مبارک بارگاہ میں آج کا دن اور خصوصیت سے آج کی شب جسے ہم شبِ جمعہ کے نام سے جانتے ہیں اور پہچانتے ہیں شبِ جمعہ جو رحمتوں کی برسات کی شب ہے شبِ جمعہ نعمتیں مومن کا تواف کرتی ہیں دعاؤں، وظائف، نماز، تسبیح، تقدیس ان ساری چیزوں کے ادا کرنے کا آج کی شب میں حکم ہے خصوصیت سے زارتِ مبسوتا زارتِ وارثا زارتِ ناہیہ زارتِ آشورہ حدیثِ قصہ دعاِ کمیل ان سبھی دعاؤں کے پڑھنے کا حکم ہے اور اگر یہ شب کسی مزار پر مل جائے اگر یہ راک کسی روزے پر مل جائے تو پھر نورن علا نور کی بات اسے آپ غیر معمولی مت سمجھیں میں قطعی طور پر آج کی شب اور یہ شب اس شہید کی بارگاہ میں مل رہی ہے اور وہ بھی اس مقدس ممبر پر کہ جو ممبر خطیبِ ممبرِ سلونی سے منصور آپ کی سماتے نہیں تو کچھ ذکر کیا جائے گا کچھ تذکرہ ہوگا اب یہ تو ذکرِ اہلِ بیت ہے ذکرِ اہلِ بیت کے شجر پر اور ہر بلبل آ کے جو ہے اپنی اپنی آواز دے جاتا ہے ذکرِ علی کر جاتا ہے عبادت کا شرف اسے مل جاتا ہے یہ مقدس بارگاہ جو شہید کی بارگاہ ہے یہ روزہ جہاں ایک لمحے میں دعائیں کی جائیں تو تقدیر بدلتی ہے جہاں وقت کا کوئی انتیاز نہیں ہے اور یاد رکھئے یہی ہمارا سنٹر ہے کیا ہے سنٹر پائنٹ مومن کا کیا مغربی تہزیب سنٹر ہے کیا امریکہ اور یورپ کے کلچر ہمارے سنٹر ہیں کیا ہندوستان کی جمہوریت ہمارے لیے سنٹر ہے مومن کا سنٹر ہے اہلِ بیت کا گھر جہاں اہلِ بیت آ جائیں وہ مومن کے لیے مرکز ہے آپ غور کیجئے کہ اسی شہر میں تاج محل بھی ہے شہید کی بارگاہ بھی ہے مگر لوگ سب سے پہلے آکے اپنی چوکھٹ یہاں جھکاتے ہیں وائٹ ہاؤس میں لوگ نہیں جاتے روزہِ علی پر لوگ جاتے ہیں خانہِ کعبہ پر لوگ جاتے ہیں روزہِ رسول پر لوگ جاتے ہیں کربلا میں جاتے ہیں نجف جاتے ہیں کازمین جاتے ہیں سامرا جاتے ہیں مشہدِ مقدس میں جاتے ہیں ہمارا سنٹر پائنٹ وہ ہے اور یہی چیز ہمیں دنیا کے تمام مذہبوں دھرموں مسلکوں دینوں میں سب سے امتیاز کرتی ہے اس لیے کہ ہم مادیت کے پرستار نہیں ہیں ہمارے یہاں روحانیت کا سب سے بڑا میسج ہے ہمارے یہاں ایروان سب سے بڑی چیز ہے دیکھئے ایروان کے بغیر نہ تو نماز قبول ہے نہ سجدے قبول ہے نہ رکوع قبول ہے نہ عبادت قبول ہے جب تک کہ ایروانِ اہلِ بیت نہ ہو اور یہ صرف ہم نہیں کہہ رہے آپ نہیں کہہ رہے بلکہ مسلمانوں کا ایک امام کہہ رہا ہے امامِ شافعی کہ اے اہلِ بیتِ پیغمبر اگر تم پر درود و سلام نہیں بھیجا جائے تو وہ نماز نماز نہیں ہے اس لیے سنٹر پائنٹ ہمارے لیے اہلِ بیت ہیں اور اہلِ بیت کا گھر ہے اہلِ بیت جہاں آ جائیں یہ شہید کی بارگاہ کوئی معمولی بارگاہ نہیں ہے اور یہاں آپ کو شبِ جمعہ مل لہی ہے عجیب بات ہے لوگ سنیچر کو آتے ہیں اتوار کو آتے ہیں ارے بھائی بارگاہوں میں شبِ جمعہ میں پہنچا کرو شبِ جمعہ میں آپ کو رحمتوں کی برسات ملے گی یہی چیز ہمیں ممتاز کرتی ہے عجیبان مللہ آپ تھوڑی دیر کے لیے میرے ساتھ ساتھ رہیے گا اس دنیا میں مختلف بھن بھن کے مذہب ہیں جھرم ہیں مسلک ہیں مگر آپ دیکھئے کہ سبی مسلکوں اور مذہبوں سے الگ ہمارا ایک امتیاز ہے انتیازی شام ہے عیسائی مذہب پوری دنیا میں چرچاواد ہیں پادری ہیں بشب ہیں مگر وہی بائبل کی کہانیوں میں وہی بشب وہی پادری یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ مسیح کا یہ فیصلہ اچھا نہیں ہے یہ فیصلہ غلط ہے غلطی کا مطلب یہ ہے کہ یہاں خطا ہے دیکھئے وہ عیسیٰ ہمارے عیسیٰ نہیں ہے وہ عیسائیوں کے عیسیٰ ہیں جو خدا ہے یا خدا کا بیٹا ہے ہمارا عیسیٰ نبی ہے نبی نبی خطاکار نہیں ہوتا آپ یہاں آ جائیے ہندوستان کی دھرتی پر ہندو دھرم لوگ ہر صبح کو رام کی مالا جبتے ہیں مندینوں کو جاتے ہیں چہاوا لے کر کے روشنی کرتے ہیں مگر وہی یہ کہتے ہیں کہ مگر انہوں نے اپنی بیوی سیتا پر اس کی عفت پر شک کیا کیوں اسے آگ میں جلایا کیا انہیں نہیں معلوم کہ میری بیوی فتوالی ہے خطا وہ کیسا دھرم گروہ ہے وہ کیسا رہبر ہے وہ کیسا لیڈر ہے جسے اندر کی بات نہیں معلوم یہاں بھی خطا بھگوان مانتا ہے وہ مگر خطا ہے بدل دھرم یہی قریب میں ہے پہاڑیوں کے بیچ گاؤتم کو لوگ بھگوان مانتے ہیں پوچھتے ہیں مگر وہی یہ کہتے ہیں کہ وہ کیوں اپنی فیملی کو چھوڑ کر کے جنگل میں تنہائی میں چلے گئے کس کے سہرے چھوڑا خطا کی انہوں نے بھئی آپ کہاں ہیں میرے ساتھ ساتھ رہیے گا یہ خطا وہاں خطا اس مضم میں خطا میں آپ کے سامنے ان مزرگوں کے سامنے ان نوجوانوں کے سامنے مسلمانوں کی تاریخی کتابیں بھری پڑیے کہ جب جبریل پہلی وحی لے کر کے آئے رسول کے سینے کو چاک کیا دل نکالا آپریشن کیا اس میں سے ایک کالا دھبا تھا ماذا اللہ وہ گناہوں کا دھبا تھا یہ مسلمانوں کا رسول ہے ہمارا نہیں یعنی مسلمان بھی اپنے لیڈر کو اپنے رسول کو ماذا اللہ خطاکار مانتا ہے کہ جبریل نے پڑھایا دیکھیں مسلمانوں کا رسول جبریل سے سبق پڑھتا ہے ہمارا علی جبریل کو سبق پڑھاتا ہے سلوات بر محمد آل محمد پر توجہ ہے آپ کی دیکھیں کوالیٹی ہے یہاں پر اور اس کوالیٹی کے ساتھ مجھے آج کی شب شہید کی بارگاہ میں اس عبادت کو پیش کرنا ہے مسلمانوں کے ہاں بھی اپنے لیڈر کے تئین خطا کا خیال ہے مگر اب جو بات کہنے جا رہا ہوں وہ آپ سب کی طرف سے ہے چودہ صدیاں گزر گئیں کتنے مرحلوں سے گزر کر کے آج تک اور قیامت تک مومن علی کا چاہنے والا پیدا ہوتا رہے گا مسلمان تو رسول پر خطا کا اعلام دیتا ہے مگر ہم چودہ صدیوں سے رسول تو بہت بلندی پر ہے اس گھرانے کے کسی بچے کو بھی ہم خطاکار نہیں مانتے یہی چیز ہمیں منتاز کرتی ہے ہمارے ہاں کوئی کوئی کہیں سے تصبر نہیں ہے کیوں اس لیے کہ یہ تطہیر کے حسار میں ہے سب لوگ چادرِ تطہیر سے ہمیں ملے ہیں یہ لوگ اور تطہیر کے حسار سے جو چیز ملتی ہے وہاں خطا کا سایہ بھی نہیں پڑھ سکتا ہے تطہیر کیا ہے ان بزرگوں کی موجودگی میں قرآن میں اللہ نے اپنے نبی کے دو لباس کا ذکر کیا ہے دیکھیں آپ لوگ اگر قریب آ جائیں گے تو مجھ پہ احسان ہو جائے گا ایک سلوات پڑھ دیئے محمد و آل محمد پر میں مجلس کے بیچ آپ پر کوئی بات نہیں رکھوں گا مزاج یہ ہے کہ ممبر پر بس اہلِ بیت کی بات ہے رہا اس لئے کہ ممبر سقیفہ کی دین نہیں ہے غدیر کے میدان کا تحفہ ہے اس لئے میں چاہوں گا کہ بات صرف اہلِ بیت کی ہو آپ جتنے بھی ہیں یہاں تو حاضری دینے آئیں آپ بھی میں بھی اللہ نے اپنے حبیب کے دو لباس کا ذکر کیا ہے خاص طور سے نوجوانوں سنیے گا اور ان دو اب یہ حبیب کی بات ہے رسول کی بات ہے تو دو لباس کا صرف ذکر نہیں ہے بلکہ باقاعدہ دو سورے ہیں اس نام پر دو سورے سوروں کا عنوان ہی لباس ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ المزمل یا ایوہ المزمل اے کملی اوڑنے والے نبی ٹھیک کسی سورے کے غورن بعد ہے سورے مدسر یا ایوہ المدسر اے چادر اوڑنے والے نبی دو لباس ہیں اور بلکل ایک سے ملے ہوئے ہیں دونوں لیکن آپ دنیا کے تمام مسلمانوں کے قبالوں ناتخاں منقبت قصیدہ گو شاعر کبھی جتنے بھی ہیں سب سے آپ سنیں گے تو صرف کملی کی بات سنیں گے اے کالی کملی اوڑنے والے نبی اچھا کملی کملی اتنی کہہ دی ہے کہ ہر کاندھے میں کملی نظر آتی ہے اور کملی بھی رنگ برنگی دیکھیں جو لوگ رنگ بدلتے ہیں ہم ان میں سے نہیں ہیں جو چولے بدلتے ہیں ہم ان میں سے نہیں ہیں جو لباس بدلتے ہیں ہم ان میں سے نہیں ہیں جو چہرے بدلتے ہیں ہم ان میں سے نہیں ہیں کالی کملی والے نبی چودہ صدیوں سے ہر کبھی ہر شاعر ہر قوال جھوم جھوم کے پسینا باب آ کر کے سرکار کی لباس کملی کا ذکر کرتا ہے کبھی اس کے دہن پر چادر کا تذکرہ نہیں آتا بھائی آپ اتنی خاموشی سے سنیں گے مجھے بڑا تاجب ہو رہا ہے مزمہ تو بھر چکا ہے بات اہلِ بیت کی ہو رہی ہے اور دیکھئے تطہیر کہاں سے نکلتی ہے بات کملی والے نبی کملی والے نبی بھائی اے مسلمانوں اور کبالوں اور شاعروں اگر تمہیں بہت زیادہ کملی پسند ہے تو تم 99 مرتبے کملی کہو ایک بار چادر والا نبی کہہ دو مگر چودہ صدیوں سے کسی بھی مرتے مر گیا مسلمان کسی کی دہن سے چادر والا نبی نہیں آیا کیوں اس لیے کہ کملی میں اکیلا نبی ہے چادر میں اکیلا نہیں آئے سلواز بر محمد سلواز بر محمد توجہ ہے آپ کی کملی میں اکیلا ہے چادر میں اکیلا نہیں ہے کتنے لوگ ہیں پنجتن اب یہ پنجتن سے شجرہ جس کا ملتا ہے اس کے سر کا تاج ہے چادر تطہیر چادر کیسی چادر ہے یہ اللہ آدھی بات کرتا ہے مسلمان پوری بات ہونی چاہیے ہر جگہاں کہیں سنسر ہے کہیں ایڈیشن ہے تطہیر کے حسار سے اگر اسلام لگا لیا جائے گا تو پھر اسلام ہے اور ایسا نہیں ہے کہ صرف ہم آپ پنجتن کو مان رہے ہیں بلکہ اس ہند کی دھرتی پر جتنے بھی شریف درگاہیں ہیں چاہے وہ عجمیر شریف ہو کلیر شریف ہو دیوہ شریف ہو پھلواری شریف ہو کچوچا شریف ہو یہ جتنے بھی شریف قبروں میں سو رہے ہیں ان کے مزاروں پر جاؤ گے تو وہاں بھی آپ کو پنجتن کا نام ضرور ملے گا بھائی ان پر جو چادریں چڑھائی جاتی ہیں کملی لے اڑا مسلمان مگر مزاروں پر آج بھی چادر کا نام دیا جاتا ہے اور ان چادر پر سنہرے حرفوں میں پنجتن کا نام ہے وجہ کیا ہے وجہ صرف یہ آپ جائیے ہر مزار پر جائیے خوب جائیے مگر جا کر کے آپ ان صحابہ مزار سے پوچھئے کہ بھائی آپ شریف کیوں ہیں اگر صحابہ مزار سے آپ پوچھیں کہ بھائی شریف کیوں ہو آپ اچھا یہ کجیف سی بات ہے اور چونکہ میں بھی شائر ہوں اس لئے لفظوں کے طول مول کو سمجھتا ہوں لفظ شریف ہر چیز شریف ہو گئی خادمِ حرمینِ شریف ہیں وہاں سے چلتی ہے یہ تیل بیچنے والے یہ قبضہ کیے ہوئے لوگ یہ سب قبضے چلنا ہے انہیں خبر نہیں ہے اس کا وارث ابھی بھی زندہ ہے کعبے کا وارث زمزم کا وارث رکنِ یمانی کا وارث حضرِ اسفت کا وارث ابھی بھی زندہ ہے جب وہ آئے گا تو سب بتا دے گا کہ کون ہے وارث اس کا واضح چلتا ہے لفظ شریف اچھا ایک لفظ ہے شریف اور ایک لفظ ہے صحیح سنیے شب جباہ ہے آج اور اس مقدس وارگاہ میں ہیں مبارک جگہ پر ہیں اس لیے میں آپ کی خدمت میں وہ حقائق پیش کرنا چاہتا ہوں یہ دو لفظ ہے اتنی زیادہ مشہور کی گئی صحیح مسلم اچھا یہ عجیب بات ہے صحیح مسلم وہی ہے کہ جو صحیح مسلم کو صحیح مانے بھائی ان بزرگوں کے بیچ پڑھنا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے ساتھ ساتھ رہیے گا ایک لفظ ہے صحیح اور ایک لفظ ہے شریف صحیح مسلم شریف ادھر بھی اور ادھر بھی بیچ میں کتاب آپ ہمارے ہیں نجف کی سرزمی سے لے کر کم کی درسگاہ تک کم کی درسگاہ سے لے کر کے بیروت تک اور بیروت سے لے کر کے ہندوستان اور پوری دنیا کے تمام کتب خانوں میں چلے جائیے ہماری کسی کتاب پر لفظ صحیح نہیں ملے گا نہیں ملے گا نہیں ملے گا آپ کو تو پھر بھائی اگر کتاب ہے اور اچھی ہے اور اچھے محتور لوگوں کی ہے تو کتاب کے نام سے پہلے لفظ صحیح کیوں صحیح اس لیے پردہ ڈالا جاتا ہے کہ اس میں کچھ غلط ہے بھائی میں حقائق پیش کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں اندر غلطی ضرور ہے جس کی وجہ سے لفظ صحیح کا استعمال ہر کتاب کے پہلے صحیح فلا صحیح فلا صحیح فلا یہ ایک عجیب و غریب ہمارے لیے ہم سب کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہیں کسی کتاب میں لفظ صحیح نہیں کیوں اس لیے کہ ہم کسی اور کے ذریعے صحیح کسی کا ٹائٹل نہیں دیتے بلکہ ہمارے ہاں تو امام معصوم جو کہہ دے وہی صحیح بھی ہے وہی سند بھی ہے وہی حدیث بھی ہے ہم اس کی اچھا ایک مل جل کے سلوات پڑھئیے حقائق بیان ہو جس کی بارگاہ میں آپ آئے ہیں اس نے احقاق الحق نام کتاب لکھی حقائق کو بیان کرنے کے لیے دل و جگر کی ضرورت ہے جاگیریں چھنتی ہیں سر کٹتے ہیں مگر حقائق بیان ہو لفظ شریف مکہ شریف مدینہ شریف کچھوچا شریف اجمیر شریف بغداش شریف ان سب دگوں پر جو شریف ہیں ان سے کہیے کہ بھائی شریف کیوں ہو اور ولی کیوں ہو آپ یہ دونوں لفظوں سے پوچھیں کہ شریف کیوں ہو ولی کیوں ہو ولی کیوں ہو شریف کیوں ہو تو ہر ایک اٹھ کے کھڑا ہو کے کہے گا ہم ولی اس لیے ہیں کہ علی علی کہا ہے شریف اس لیے ہیں کہ نجف سے ہمارا تعلق ہے اس لیے شریف نجف اشرف دیکھیں ہم نے کہیں کسی بھی مقام پر کسی بھی جگہ میں لفظ امتیاز آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں اور آپ کے دلوں کی دھڑکن میں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں امتیاز کتنا بڑا ہے ہم نے کہیں کسی بھی جگہ کو شریف نہیں کہا ہم نے کیا کہا مکہِ معظمہ مدینہِ منورہ نجف اشرف کربلہِ مولا مشہدِ مقدس کازمین المقدسہ سامرہِ قدس قوم المقدسہ یہاں کہی ہے شریف اس لیے یہ امتیاز ہے ہمارا مکہ کی سرزمین جو عظمتوں والی سرزمین ہے مدینہِ منورہ مدینہِ منورہ روشنی کا شہر ہے نجفِ اشرف جہاں سے شرافتِ تقسیم کی جاتی ہے سامرہِ قدس جہاں جاکے انسان مقدس بنتا ہے کربلہِ معلہ جہاں بلندیاں انسان کے قدم چونتی ہیں مشہدِ مقدس جہاں انسان مکرم و معظم ہوتا ہے آپ جائیے اور یہ سارے لوگ جو شریفوں کے ماننے والے ہیں وہ جائیں اور جاکے بغدا سے کہیں نجفِ اشرف جاکے کیا بھائی یہ بھی نجف شریف ہے کہا اب شریفوں کی حدیں ختم ہو گئیں اب شہنشاہِ نجف کا دربار ہے شہنشاہِ نجف آرام کر رہا ہے اب آپ یا ہم کوئی بھی پہنچے یہاں سے لے کر کے وہاں تک مکہِ معظمہ مدینہِ منورہ سامرہِ قدس قازمانی المشرفہ نجفِ اشرف اور کربلہ پہنچ کر کے ہم نے کہا کہ بھائی کیا یہ کربلہِ معظمہ ہے کربلہِ مگرمہ ہے کربلہِ قدس ہے کربلہِ اشرف ہے کربلہِ مقدس ہے اب مجاور کہے گا اب ساری سرہدہِ ختم یہ نہ کربلہِ معظمہ ہے نہ کربلہِ مشرفہ نہ کربلہِ منورہ نہ کربلہِ مکرمہ نہ کربلہِ اشرف کیا ہے کہ کربلہِ معلہ ارے بھائی معلہ کیا ہے کہ معلہ دو ہی مقام یا عرشِ معلہ اللہ اکبر یا عرشِ معلہ یا کربلہِ معلہ وہاں نانا کے قدم پہنچے تو عرشِ معلہ یا نواسے کا قدم آیا تو کربلہِ معلہ ہوگی سلوات بر محمد و آلِ محمد دو ہی سرزمی ہے معلہ بلند سرزمی عرش سے بات کر رہی ہے اس لئے اپنے آپ کو آپ امتیازی حیثیت میں رکھیں ہم ممتاز ہیں کیونکہ کربلہ بھی تطہیر کی چادر کے نیچے سے ہمیں مل رہی ہے کہیں اور سے نہیں حاصل ہوئی ہے کربلہ اور کربلہ سرزمی عراق پر ہے ذکر ہم ہندوستان میں کر رہے ہیں کتنی کربلائیں بنائی ہم نے ہندوستان میں کبھی کبھی ان حقائق کو بھی ہمیں سننا چاہیے سمجھنا چاہیے جسے سارا زمانہ سارا مسلمان مرکز اسلام سمجھتا ہے سعودی عربیہ کو یہ کیسا پیغام ہے ہم سب کے لئے اس لئے ہند کی سرزمی کے مٹی میں وہ خوشبو ہے جو بڑے بڑے ملکوں کے پھولوں پر خوشبو نہیں ہو ہم اور ہمارے نوجوانوں کو ہمارے بزرگوں کو اسی سرزمی میں کربلہ بھی بنائی ہے مزارات بھی ہیں شہید کی بارگاہ بھی ہے کتنے کربلہ ہیں کتنی کازمین ہیں کتنے سامرہ ہیں کتنے درگاہ ہیں درگاہ ہیں حضرت عباس کازمین ہیں سب کچھ اسی سرزمین ہندوستان پر ہے چاہے بڑے بڑے شہر ہوں یا گاؤں لوگوں نے اپنی اپنی زمینیں دیں کہ لو حسین ہم کربلہ یہاں بھی بنا رہے ہیں اس لئے کہ تم نے ہند کی سرزمین کو یاد کیا تھا ان حقائق کو بیان کرو یہ ہند کی سرزمین صرف نواسے کی پسند نہیں ہے بلکہ اس نواسے کے نانا نے جب کبھی بھی مکہ اور مدینے میں کسی مسجد یا کسی بھی جگہ وہ بیٹھے تو اپنا رخ ہندوستان کی طرف کر کے کہا کہ مجھے ہند سے محبت کی خوشبو آتی ہے جسے اکبال نے کہا تھا کہ میرے عرب کو آئی تھنڈی ہوا جہاں سے میرا وطن وہی ہے میرا وطن وہی ہے رسول کی بھی پسند ہندوستان ہے حسین کی بھی پسند ہندوستان ہے اور یہی حسین کی یاد پوری دنیا کے ہزاروں لاکھوں دہشت گئی تریس کو پکڑو اور پکڑ کر کے ان سے پوچھو ہزاروں میں سے لاکھوں میں سے ہزاروں میں سے ایک ہزار ایک ہزار میں سے نو سو نو سو میں سے پانسو پانسو میں سے پچاس پچاس میں پانچ پانچ میں ایک سے بھی پوچھو گے کسی سے تو اس میں کوئی حسین کا چاہنے والا نہیں ملے گا کہیں بھی کسی بھی دنیا کے کسی گوشے میں چلے جائے اس لئے حسین مظلوم کا ماتم کرنے والا کسی کا خون نہیں بھا سکتا ہے بلکہ اپنی جان حسین کے نام پہ دے تو سکتا ہے کبھی ان باتوں کو بھی ہمیں غور یہ سرزمین ہند ہندوستان کی سرزمین جہاں ہم مورم کا چاند دیکھتے ہی ساری دنیا کا مومن ساری دنیا کے شیعہ ساری دنیا کے حسین کی چاہنے والے یا حسین کہتے کہتے کٹھا ہو جاتے ہیں اور یہی ہماری ہمارا ملک اور یہی ہماری سیرت اور یہی ہمارا اتحاد اور یہی ہماری وطنیت ہے اس لیے غداری اور وفاداری کی بات سارے دھرموں اور مذہبوں سے تو کی جائے مگر کربلا والوں سے نہ کیا جائے اس لیے کہ یہ پیدائشی وفادار ہوتے ہیں انہیں مائے جھولوں میں ابباس باوفا کے قصیدے پڑھا کر کے وفادار ذہن بناتی ہے اور جب یہ بڑے ہو جاتے ہیں تو ہاتھوں میں علم لے کر کہتے ہیں ہم ابباس باوفا کے سپاہی ہیں ہم ابباس باوفا کے ماتندار ہیں ہم ابباس باوفا کے چاہنے والے ہیں وفاداری اگر ملے گی تو حسینیوں میں ملے گئے ایک عجیب ٹریڈ ہو گیا جو کہیں بھی کسی بھی حالت مر جائے اسے کہا جاتا ہے شہید اجاب مشکل یہ ہے کہ کوئی لفظ نہیں ہے علاوہ لفظ شہید کی کئی بھی کوئی بھی کسی بھی جگہ کسی بھی طرح سے اور حد ہو گئی لوگ شہید آزم بھی کہنے لگے ہیں لوگوں جبکہ شہید آزم صرف حسین کی ذاتیں گرانے لفظ آزم فقط اور فقط حسین ابن علی جیسے سورما کے لئے جو تین دن کی بھوک و پیاس میں شہید ہوا وہ شہید آزم شہید آزم آپ زارت نائیہ پڑھئے گا دیکھ آج شب جمعہ میں اسی لئے اسی تناظر میں بات کر رہا ہوں اور آپ خاموسی سے سننا ہے میں یقیناً سمجھ رہا ہوں کہ آپ میری بات پہنچ رہی زارت نائیہ میں پڑھئے گا تو مولا حسین کے کئی القاب ہیں ان میں سے دو لقب ہیں سید شہد اے تمام شہیدوں کے سردار حسین تم پر ہمارا سلام ایک اور لقب ہے اسلام علی کا شہید شہد اے تمام شہیدوں کی شہادت پر مہر لگانے والے حسین تم پر ہمارا سلام کیا مطلب کہ کوئی غلطی سے بھی شہید ہو جائے گا جسے زمانہ کہے گا شہید مگر وہ شہید نہیں ہوگا تو محشر میں حسین جس پر مہر لگا دیں شہید ہے وہ شہید ہے اس لیے لفظ شہادت اگر منتحی ہوتی ہے تو بہتر نفوس نے دنیا کی ہماری مائے اور بہنے ہیں کہیں بھی کوئی کسی کسی کا جانی یا مالی نقصان فورا مائے کہتے ہیں میرا بیٹا کی در مگر کربلاؤں کی ماں کو کیا ہو گیا وہ کہتے ہیں کہ نہیں کل تمہیں شہید ہونا آئے لفظ شہید یاد رکھی اور شہید پیغامے ہیں اس لیے میں نے یہ گفتگو چاہیے کہ آپ تک یہ پیغام پہنچے اور اس شہید آزم کو ساری دنیا نے سارے زمانے نے چاہے وہ شاعر ہو چاہے مصنف ہو چاہے رائٹر ہو چاہے پڑھا لکھا انسان ہو چاہے اس نے کچھ بھی لکھا ہو اس نے حسین ابن علی کی شہادت کو ضرور یاد کیا ہے اور خاص طور سے اس ہندوستان میں میں شیعوں کی بات نہیں کر رہا مسلمان کی نہیں بلکہ ہندو بھائیوں نے پرہن چند نے ایک کتاب لکھی جس کا نام ہے کربلا فیضاباد کے بریز نرائم چک بست نے ایک سلام لکھا جو حسین ابن علی کے نام ہے رگو پتی صحاب فراغ گور اکپوری رام پر سال بسول دل رام کوسری یہ وہ شاعر ہیں جنہوں نے یہاں سے بیٹھ کر یاد کیا اے حسین ابن علی آپ پر سلام ہو کہ آپ نے لفظ شہادت کی شہید ساری دنیا کو دی کہ جو بھی کہیں شہید ہوتا ہے تو اس کو شہید کہا جاتا ہے ہندو بھائیوں نے اس ملک کے کرانتی کاری اور انقلابی رام پرشاد بسمل جیل کی سلاحوں کے پیچھے کہتے ہیں کہ سر کٹانے کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے دیکھنا ہے زور کتنا بازو قاتل میں ہے بتاؤ کس نے سر کٹایا ہے اس سے پہلے جس کے سر کٹانے کا ریفرن دے رہے رام پرشاد بسمل مولانا محمد عنی جوہر نے تمام انقلابی کرداروں کو پیغام دیا قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد دور حیات آئے گا قاتل قضا کے بعد ہے ابتدا ہماری تری انتہا کے بعد یہ وہ پیغام ہے جو انقلابی کرداروں نے ہمیں دیا ہے اور سارے ہندوستان کو دیا ہے کہ جو بھی انقلابی لوگ تھے ان میں جذبہ بہت جذبہ شہادت کس بنیاد پر آیا حسین ابن علی کی شہادت کو یاد کر دی دور حیات آئے گا قاتل قضا کے بعد ہے ابتدا ہماری اتنی انتہا کے بعد اے شامیوں کوفیوں تم ہمارے سر و گردن میں جدائی ڈال دوگے یہ تمہارا آخری انتہا ہوگی مگر جب تم ہمیں نوکہ نیزہ پر بلند کروگے تو ہم اپنا دور حیات دکھائیں گے قرآن کی تلاوت کر کے بتائیں گے کہ تم مردہ ہو ہم زندہ یہ دور حیات حسین ادن علی قتل حسین اصل مرگ یزید ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد مگر یہ شیر جیسے ہی جوش ملی آبادی کے پاس آتا ہے اور وہ فوراں پڑھتے ہیں کہ قتل حسین اصل مرگ یزید ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد فوراں کہتے ہیں کربلا تو ایک ہی تھی دیکھیں آپ فاموشی سے سنتے رہیے مگر شب جمعہ میں اگر آپ لفظ سبحان اللہ بھی اپنی زبان پیدا کرتے ہیں تو یہ برکت کی بات ہوگی اور بات میری نہیں ہے بات حسین ابن علی کی ہے جوش ملی آبادی نے کہا ہر کربلا کے بعد کربلا تو ایک ہے بس فورا آواز دیئے روح مولانا محمد علی جوہر تجدید کربلا کی تمہیں فکر ہو تو ہو دیکھیں یہ شیر یہ شیر جوش ملی آبادی کا ہے اس لئے آپ اس کی حفاظت کیجئے گا وہ فرماتے ہیں اے مولانا محمد علی جوہر تم نہیں نہیں کربلا بناتے ہو تجدید کربلا کی تمہیں فکر ہو تو اسلام کو تو فکر نہیں کربلا کے بعد اسلام تو بے فکر ہو گیا کربلا کے بعد اسلام کو کوئی فکر نہیں حیدری حیدری محمد والے محمد باواز بلند دلو اسلام بے فکر ہو گیا کربلا کی پناہ میں دین آگیا اس لئے خدہ مینجی نے کہا دین است حسین دین پناہ است حسین ہم نہیں کہہ رہے ہیں یہ اسی قبیلے کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ حسین دین کی پناہ ہے آگے بڑھ گئے اللہ میں اخبال خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا آدم سے لے کر خاتم تک اور خاتم سے لے کر کے اب تک اور قیامت تک خدا سب سے پوچھ رہا ہے بتا تیری رضا کیا ہے بتا تیری چاہت کیا ہے بتا تمہیں چاہیے کیا ہے مگر کوئی ہے جو خدا سے پوچھ رہا ہو کہ میرے اللہ بتا تیری رضا کیا ہے کائنات آدم و عالم میں علاوہ حسین ابن علی کے کوئی نہیں ہے کہ جو چھ مہینے کے حسرتوں کے جنازے کو ہاتھوں پہ لے کر کہ رہا ہو اے خدا سارے زمانے سے پوچھنے والا بتا تیری رضا کیا ہے حسین تجھ سے پوچھتا ہے بتا اب تیری رضا کیا ہے اس لئے کہ میرا باس نہیں رہا اس لئے کہ میرا اکبر نہیں رہا اس لئے کہ میرے انو محمد نہیں رہے اس لئے کہ میرا قاسم نہیں رہا اور ایک بچہ ایک پھول تھا جھولے میں اسے بھی ظالموں نے قتل کر دیا اے میرے اللہ بتا تیری رضا چاہے بس بقول انیس آواز آئی لاشوں پہ لاش اٹھا چکے بس اے حسین بس زخمی بدن بنا چکے بس اے حسین بس تیروں پہ تیر کھا چکے بس اے حسین بس ہم تم کو آزم چکے اللہ اکبر اللہ اکبر بھئی یہ شب جمعہ ہے اور آخری مجلس ہے میں آپ کے آسوہ کے ساتھ آپ کی عقیدت کے ساتھ کچھ ارز کرنا چاہتا ہوں ہم تم کو آزم چکے بس ادارو بیس سن لو آوال آئی حسین سر کو جھکا دو خنجر بیدات کے لیے کچھ امتحان چھوڑ دو سجاد کے لیے کیا سن رہے ہیں آپ اللہ اکبر اب امتحان سجاد دے گا کیسے ہاتھوں میں ہتھکڑی پڑی ہوگی تیرے بیمار کے پیروں میں بیڑیا ہوں گی تیرے بیمار کے گلے میں توخ ہوگا کمر میں گران بار لنگر ہوگا اب کربلا سے کوفہ اور کوفے سے شام تک یہ امتحان سجاد کے رام ہے اور کیسے دیا ہے سجاد نے امتحان سنوگے اس امتحان کے لیے سجاد نے لوٹ کر ایک ہی جملہ کہا تھا جب کسی نے پوچھا مولا سب سے زیادہ تکلیف کہاں پہنچی آواز دیا شام ایک بار نہیں کہا تین بار کہا جب کسی نے پوچھا کیوں کہا میں سامنے کھڑا رہا میری زکینہ میں مجبور رہا میری بھوپی کے سر پر در لگاتے رہے ظالم میں مجبور تھا میری بھوپیاں بیردہ رہی آجرکم ربکم جزاکم اللہ خیر الجزا ہاں آزادار سجاد کی زبانی یہ چار مصرے سن لو جو کوفو شام کے بازار میں جو کیفیت تھی سجاد کی کربلا سے شام تک سجاد سر جھکائے رہا کہ کوئی مجھے دیکھ نہ لے کہ میں حسین کا بیٹا سجاد غیور ہوں دراصل غیرت اس سجاد کے دونوں حصوں میں آئی تھی ننیالی سے آواز دیتے ہیں یارب یارب کوئی مل جائے نہ پہچان نے والا یارب 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 کوئی مل جائے نہ پہچان نے والا بازار میں سجاد دعا مانگ رہا تھا اور تاریخ نے غیرت کا خدا لکھا ہے جس کو ہر موڑ پہ زینب کی رضا مانگ رہا تھا اے کوفہ شام والو میری بھبیاں بے رضا عجرکم ربکم جزاکم اللہ خیر جزا میں نے روایتوں میں پڑھا ہے کہ شب جمعہ امام زمانہ شہید کے ہاں ضرور آتے ہے اسی امام کے جد کا تذکرہ کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں آپ نے کربلا سنی ہے سجاد کی کربلا سے کوفہ اور کوفے سے شام تک 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 حالات سنے مگر کربلا کے بعد سجاد پہ کتنی کربلا ہیں گزری سنو بے میری مائے اور بہنیں بھی سنیں واحد یہ آپ کا بیمار امام ہے جس نے بنی حاشم کی بارہ بی بیوں کا جنازہ اپنے کاندے پر اٹھایا ہے کربلا تو تم نے سنی ہے جناب ام سلمان جناب ام البنین جناب زینب جناب ام کلسون جناب ام لیلہ جناب ام رواب جناب ام فروا جناب فاطمہ کبرہ جناب فاطمہ سغرہ جناب رقیہ جناب سکینہ کیسے سن رہے ہو وہ رواب کتنے دن زندہ رہی کربلا کے بعد جس کی سکینہ زندہ نے شام میں اسگر کربلا میں مارا گیا ارے وہ لیلہ کتنے دن زندہ رہی جس کا بھول جیسا بچہ وہ فروا کتنے دن زندہ رہی جس کے بیٹے کی لاش بامال کی گئی عجر رکم ربکم جزا کم اللہ خیر الجزا ہاں ازادار سنو ہمارے یہاں ایک جنازہ گھر سے نکلتا ہے برسوں یاد نہیں جاتی اس سجاد سے پوچھو کہ جس نے بہتر جنازے کربلا میں دیکھے اور ابھی ایک کفن مہلا نہیں ہوا دوسرا کفن تیار اور ہر بیوی کو دفن کرنے کے بعد کربلا کا رخ کر کے سجاد کہتا بابا آج نانی امی سلمہ چلی گئی آج امی بنین چلی گئی آج ماں رباب چلی گئی آج امی فروا چلی گئی آج امی لیلہ چلی گئی اور تمہیں بتاؤں جب فاطمہ سغرا نے انتقال کیا ہے تو سجاد گھر کے آگن میں بیٹھ گئے اور بیٹھ کر کے جنازہ پکڑ کے کہتے ہیں اے بابا آپ کو یاد کرنے والی سغرا کیا سن رہے ہو بابا بابا میری بہن سغرا بھی کتنی کربلائیں گزر بارہ بیویوں کا جنازہ جمدہ سنو میری مہار بہنے بھی سنے مسائب میں کوئی کمی نہیں رکھوں گا بارہ بیویوں کا جنازہ ان بارہ بیویوں کے جنازے میں گیارہ بیویوں کا جنازہ تو کھنے ہاتھوں سے مگر ایک جنازہ ہاتھوں میں ہتھ گڑی پیروں میں بیڑی گلے میں دو کے خاردار وہ قید خان شام میں سکینہ کا جنازہ کیا سن رہے ہیں آپ سیدے سجاد ناقل ہیں جب میری بہن سکینہ دنیا سے چلی گئی تو میں نے اپنی بھبی اممہ کو دو مقام پر بیچین دیکھا ایک کربلا میں بابا کی لاش بر دوسرے میری بہن سکینہ کے جنازے پر سکینہ کا جنازہ قید کی آگن میں رکھا ہے میری بھوپی تواف کر کے کبھی کہتی اب باس بتی جی کا جنازہ اٹھاؤ کیا سن رہے ہو اکبر آؤ بہن کا جنازہ اٹھاؤ قاسم سکینہ کا جنازہ اٹھاؤ اے بھئیہ حسین میری بھوپی بیجین ہو کے آواز دیتی رہی اب مجھ سے رہا نہ گیا میں نے کہا بھوپی اممہ میں اپنی بہن کا جنازہ اٹھاؤں گا اے بھوپی اممہ کربلا سے شام تک میری بہن تماش کھاتی رہی میں کوئی مدد نہ کر سکا میری بہن پیاسی رہی میں پانی نہ پلا سکا اے بھوپی اممہ اس آخری خدمت کے لیے مجھے چھوڑ دو بس ایک مرتبہ زینب کہتی ہے سجاد تم کیسے بہن کا جنازہ اٹھاؤ گے تمہارے ہاتھ تو بھندے جائے ازاد آرہو سنو جملہ کوئی بھائی اتنا مجبور پتات اٹھاتا ہوں آپ میری بہن کا جنازہ میرے آتوں پہ رکھ دیجئے ایک جانب سے زینب رہے دوسری جانب سے کل سون اِنَّا لِلَّا وَإِنَّا الْأِلَي رَاجُون خدا اِن آوازوں پہ رحمت نازل فرمائے حسرتوں کا جنازہ سجاد کے ہاتھوں پر رزم بے قضائے ہی وَتَسْلِيمًا لِي عمر بی بی آر رباب کو دھارت دلا رہی ہے سجاد بدھے قدموں کے ساتھ آہستہ آہستہ اس قبر کے قریب آئے جو سکینہ کی نمی قبر تھی بس ایک مطبع زینب نکل کے آئی سجاد سجاد بیٹا تم نے بدھے ہاتھوں سے جنازہ اٹھا تو نہیں آئے مگر بیٹا قبر میں کیسے اترو گے بیٹا تمہارے پاؤں میں تو زندین ہے زندگی زندگی سنتے رہے ہو کہ قبر سے ہاتھ نکلے سجاد نے کہا بھوپی اممہ زرہ قبر کے اندر دیکھئے حسین کے ہاتھ نکلے سجاد اے سجاد مجبور خون کی خوشبو محسوس کی ہے خجور کا پیر دیکھا زینب جا کے خجور سے لپڑ گئی ہاں اسی میں میرے بھئیہ سر لٹکایا گیا تھا سنو میری ماں اور بہنے بھی سنے زینب میرے بھئیہ کی خون کی خوشبو آ رہی زینب نے رونا شروع کیا تم پر رونے پہ پابندی نہیں ہے میرے نوجوان و میرے بزرگو کوئی پابندی نہیں ہے اس دھرتی پر رونے پر مگر و عرب کی دھرتی کیسی ہے کہ جہاں ایک بہن اپنے بھائی پر رو رہی ہے ظلم ہو گیا جو سن چالیس ہجری کو مسید کوفہ کی محراب میں علی پر ضرب لگی تھی وہ ایسی ہی ضرب زینب کے سر پہ لگی علی کی بیٹی چکرہ کے زمین پہ گر پڑی سجاد دوڑ کر آئے بھوپی اممہ کیا آپ بھی ساتھ چھوڑ رہی رہے بس یہ کہ کر کہ سجاد کی آنکھوں سے آنسوں ٹپکے جو زینب کے رخصار پر آئے زینب نے آنکھ کھولی سجاد تو رو رہا ہے بیٹا سجاد رو مت بھوپی ابھی زندہ سجاد مت رو سجاد تو مت رو سجاد میں نے تمہیں کرولہ سے کوفہ اور کوفے سے شام تک رونے نہیں دیا ابھی حسین کی بہن زندہ ہے مت رو بیٹا کہ بھوپی اممہ آپ بھی مجھ سے چھوٹ رہی بیچائنی ہے زینب گر فضان قدم پکڑے زینب کی بیچائن ہے زینب سر شگاف ہو گیا کیسے سنا جائے کیسے پڑھا جائے علی کی مظلوم بیٹی جس کے بازوں میں ابھی بھی رسن کے نشان ہے جس کی پش پر ابھی بھی دروں کے نشان ہیں زخمی زینب بیچائن ہے زینب بس ایک مرتبہ غنود کی تاری ہوئی اور زینب نے آواز دی بیٹا سجاد بھائیہ سے کہو خیمے میں دوبارہ آ جائیں مقاتل لکھتے ہیں کہ زینب کو حسین کی رخصتی بہت پسند ہے جہاں کہیں بھی رخصتی بیان ہوتی ہے زینب سکینہ کو لے کے ضرور آ جاتی ہے بھائیہ مرتبہ سجاد نے روکے کہا بھوپی اممہ یہ کربلا نہیں ہے آپ نے کیا سنا زینب سب کچھ بھول گئی مگر کربلا کی رخصتی حسین کی نہیں مولی پھر زینب نے زبان ہلائی بیٹا سجاد میرے بھائیہ کو دوبارہ خیمے میں بلا لو پھر سجاد نے کہا آپ پھوپی اممہ یہ کربلا نہیں ہے پھر زینب کے لب ہلے یہاں تک کہ زینب کو خنو دی حاضرات ہائے میرا بھائیہ حسین ہائے میرا بھائیہ حسین سجاد سب دیکھ رہے ہیں سجاد نے وہ منظر بھی دیکھا ہے کہ بہن کو بھائی سے کتنی محبت تھی آج زینب آواز دے رہی ہے اے میرے بھائیہ حسین اے میرے بھائیہ حسین اے میرے بھائیہ حسین زینب کی لبوں پر ہے مرتبہ زینب نے حاضرات میں دیکھا کہ کوئی آ رہا ہے مجھے لینے کے لیے زینب نے سمجھا شاید میرا بھائیہ حسین ہے مگر جب آنے والا قریب آیا دیکھا نانا رسول خدا کیا سن رہے ہو نانا نواسی کو لینے آیا ہے زینب نے آواز دی نانا نواسی کا سلام نانا تمہارے دین کے لیے زینب نے بازو میرے سن بدوائی ہاں بیٹی ہم تجھے لینے آئے پھر زینب کے لبوں پر آیا ہے میرا بھائیہ حسین پھر زینب کی نگاہوں نے دیکھا کوئی اور آ رہا ہے مگر جب آنے والا قریب آیا کیا دیکھا بابا علی ارے بیٹیاں باب کو جب دیکھتی ہیں تو کیا علم ہوتا ہے زینب پہ چین ہو گئی فزا نے قدم بکڑے کہا فزا میرا بابا آگیا مجھے اٹھاؤ پھر ایک مرتبہ زینب نے آوا آتی بابا میرا سلام علی نے کہا بیٹی ہم تجھے لینے آئے پھر ایک مرتبہ زینب کی نگاہوں نے عجیب مندر دیکھا ایک کالی اماری آسمان سے اتری اور اس میں سے ایک بیوی نکلی کالے برقے میں بس زینب سمجھ گئی ما آ رہی ہے اے فزا مجھے کھڑا کرو میں اترام کرنا چاہتی ہوں ماں کا جزا کم اللہ خیر الجزا اممہ آپ آ گئی اممہ آپ اس وقت کہاں تھی جب کربلا میں میرا بھئی مارا جا رہا تھا زینب نے مرسی پڑے شام تک کے لیکن پھر زینب کی لبوں پر ہائے میرا بھئی حسین پھر زینب نے دیکھا کوئی اور آیا جب آنے والا قریب آیا بھئی حسن کو مٹا دی گئی کیا سن رہے ہو زینب نے سب کو دیکھ لیا نانا بابا ما بھائی اب زینب کو یقین ہو گیا میرا بھئی حسین ضرور آئے گا بس ایک مرتبہ زینب کی نگاہوں نے دیکھا کوئی کمر جھکائے ہوئے جا بجا زخموں کے جس قریب آیا اے میرا بھائی حسین میرا بھائی حسین آگے بھائی بھائی کمر اب تک جھکی ہوئی رہے کہا اس لیے جھکی ہے جب سے عباس نے دم توڑا زینب حسین کی کمر اب تک جھکی ہوئی رہے بہن بھائیوں میں بات رہنے لگی بھائیہ تمہاری نشانی سکینہ قید کے اندھیرے میں گھو گئی بہن بھائی بات کر رہے ہیں مگر ایک مرتبہ زینب نے سب کو دیکھا نانا بابا ماں بھائی مگر کوئی اور ہے جو اپنا چہرہ نہیں دکھا رہا مجلس تمام کر دی میں نے ایک چھٹا کوئی اور ہے جو ہے تو مگر چہرہ نہیں دکھاتا کبھی نانا کی ریدہ کے پیچھے کبھی بابا کی کبھا کے پیچھے کبھی بھائیوں کے پیچھے چھپ رہے ہیں ایک مرتبہ زینب نے کہا سجاد ماں میں وقت ہو بتاؤ یہ کون ہے ازادار میں جس تمام ہو گئی سجاد نے روکے کہا اے آپ کی چادر بچا نہ سکا آپ کو کرولا سے کوفا کوفے سے شام تا بے مقنو